لحمد و نسلی و نسلیم على حبیبه الكریم سبحان اللہ اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطینا کالکوثر فسلی لربک و انحر انہا شہان اقعو والابدار سبحان اللہ صدق اللہ مولانا الازیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنون صلو علیہ وسلمو تسلیمہ صلو علیکہ یا رسول اللہ صلو علیکہ یا مقین قلوب المؤمنین وَعَلَىٰ آلِكَ وَصْحَابِكَ يَا سِيِّدِينَ يَا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ سب سے اولاہ آلہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مہن چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی خلق کائنات جلل جلالہو کی حمد و سلام قاسم عزت شہکار تخلیق قدرت قسیم نعمہ جنت شہنشاہ دین و ملت مصطفی جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت پیکری فضل و رحمت تاجداری کائنات شان کائنات جان کائنات رحمت کائنات اصل کائنات مقصد کائنات منبع کائنات ملجع کائنات زینتِ بزمِ کائنات روحِ کائنات جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ مقدشہ میں قدرود شریف کا نظرانہ عرض کرنے کے بعد مقتدر حاضرین و سامین مقرم اللہ کا شکر ہے مالک نے پقیزہ ہواؤں کی پقیزہ فضاؤں کی بارشوں میں ہمیں بٹھایا ہے اللہ ہمیشہ ہم سب کو ایسے رستوں کے لیے پسند فرمائے جو اس کی پسندیدہ رستے ہیں اور مالک ہمیشہ ہمیں حضور کی سجی غلامی نصف فرمائے حضور کی عزت و نموز پہ پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے مسجد کی آب و ہوا گناہوں کو دور کرتی ہے دلوں کو صاف کرتی ہے دلوں کے زنگ دور کرنے میں مسجد کی آب و ہوا مدد دیتی ہے مسجد میں بندہ ناؤگی پڑے ویس بیٹھا رہے دل ستھرا ہوتا رہتا ہے دل کا علاج ہوتا رہتا ہے اور بندہ بیماریوں سے بچتا رہتا ہے ہر جگہ کا اپنا محول ہوتا ہے اپنی ایک فضا ہوتی اب باغ کے قریب سے گزریں گے آپ کو خشبو آئے گی اب گندگی کے دھیر روڑی کے قریب سے گزریں گے آپ کو بدبو آئے گی ہوا تو اس کی کوئی خشبو نہیں اب ہوا گندگی کے دھیر کے قریب سے گزرتی ہے تو بدبو دار ہو جاتی ہے باغ کے قریب سے گزرتی ہے تو خشبو دار ہوتی ہے پتہ چلا جگہ میٹر کرتی ہے جگہ متاثر کرتی ہے جگہ کا اثر ہوتا ہے تو باغ اور گندگی کا دھیر ہوا کو جب موتر اور بدبو دار بناتا ہے تو مسجد کی فضا میں اثر کیسے نہیں جو اللہ کے گھر کے درو دیوار سے ہوا ٹکراتی ہے کیا من کو پاقیزہ نہیں کر سکتا کیا باطن کو نور نہیں دے سکتا باطن کی صفائی کا سبب نہیں بن سکتا بزرگان دین نے اسی لیے آپ دیکھیں کوئی بھی بزرگ دیکھیں آج بھی ان کے نشانیاں موجود ہیں کہ ولی نے جہاں ڈیرہ لگایا ہے پہلے مسجد بنائی ہوئے مسجد کے ساتھ رشتے کو قائم فرمایا ہے ولیوں کی پہچانی مسجد ہیں اللہ کے جو محبوب اولیاء ہیں ان کا جو سٹیٹس ہے ان کی جو پہچان ہے وہ مسجد ہے یہ بھنگ چرس کا جو کلچر ہے یہ تو شیطانی کلچر ہے یہ رحمانی کلچر نہیں ہے اور نہ ولیوں کے یہ نشانیاں ہیں یہ تو ایسی گندگی کو ظاہر کرنے والے لوگ گندے ذہنوں والے لوگ انہوں نے یہ کلچر پناہ لیا ہے اسلام کو بدنام کرتے ہیں ہر ولی کے مظہر کے پاس مسجد اس بات کا اعلان کر رہی ہے اللہ کے ولی ہمیشہ مسجدوں سے پیار کرتے رہے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو مسجدوں کا راہی بناتے رہے ہیں تو اللہ ہمیں مسجد میں رکھے مسجد میں بٹھائے آخری دم بھی ہمارا جب تعلق اس دنیا سے کٹے اگلے جہاں میں جائے تو مسجد کی نسبت ہمیں میسر آ جائے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیشہ ہمیں اپنے گھروں کا عدب و احترام کرنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے مالک ہمیشہ ہمیں حضور کی غلامیوں کا پتہ نصیب فرمائے آج کا دن برم ایک ایسا دن ہے جو بالخصوص پاکستان والوں کے لیے جیشن اور خوشی کا دن ہے بہت بڑا دن ہے اہل پاکستان کے لیے یقیناً آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا یا جن کو نہیں ہے تو اس بات کو دھیان سے سنیں کہ سات ستمبر انیس سو چوہتر کو پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت پر پہرہ دیتے ہوئے بہت بڑا فیصلہ ہوا نرجاتی سہدوں کی حفاظت کے لیے بہت بڑا بند بند آگایا بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا گیا اور وہ کارنامہ کیا تھا کہ پاکستان کی قانون سات سمبلی کے اندر یہ قرآدار متفقہ طور پر منظور ہوئی کہ قادیانی مرضی دائرہ اسلام سے خارج ہیں کافر ہیں کذاق ہیں کذاب ہیں قانونی طور پر یہ قانون بن گیا کہ یہ اپنی عبادتگاہ کو مسجد کا نام نہیں دے سکتے مسلمانوں کے شعار استعمال نہیں کر سکتے کلمہ استعمال نہیں کر سکتے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اپنے جتنے بھی ان کے معمولات ہیں جتنے بھی ان کے طریقہ کار ہیں اسلام کے شعار کے حوالے سے وہ استعمال نہیں کر سکتے یہ بہت بڑی اچیمنٹ تھی یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی تھی اور یہ ان کے سینے میں ایسا خنجر تھا جس کا زخم اتنا ہوا کہ آج تک چاٹ چاٹ کر وہ چیخیں نکال رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے اور انسانیت کے ساتھ یہ ظلم ہے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے کہ خلفے راشدین کے بعد چودہ سو سالہ تاریخ کے اندر دنیا میں جتنے اسلامی ممالک ہیں کسی ملک میں قانونی طور پر ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک جماعت کو قافر کراد دیا گیا ہو یہ اللہ نے پاکستان کو چنا ہے ہم اس لئے کہتے ہیں یہ ختم نبوت پاکستان ختم نبوت کی خیرات ہے پاکستان حضور کی نگاہ کا ایک اثر ہے یہ ریاست اس کی جس طرح ظاہری سرحدوں پر فوجیں ہیں اس طرح اس کے باطن میں بھی باطنی فوجیں ہیں جس طرح ظاہری فوج حفاظت کرتی ہے پاکستان کے اندر ایک روحانی فوجیں بھی ہیں باطنی فوجیں بھی ہیں یہ انیس سو پینسٹ کل کا دن جو ہم نے یوم دفعہ منایا ہے تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں نا کہ اس جنگ کے موقع پر کتنی قربانیاں ہوئی تھی لیکن پھر بھی ایسا ہو رہا تھا کہ بہت بڑا حملہ تھا لیکن ایک ایک فوجی نے تین سو تیرہ کا کردار ادا کیا اور ان کے ساتھ روحانی طاقتیں بھی تھی ان کے ساتھ بہت سارے روحانی رشتہ بھی تھے جیسے جنگ بھدر کے اندر ایک بندہ ایک لکڑی لے کر جب حملہ کرتا ہے تو تلوار بان جاتی ہیں اور ایک بندے کا سر کچلتا ہے تو سات بندوں کے سر ویسے ہی کچلے جاتے ہیں سات بندے مار جاتے ہیں پیسٹ کے اندر بھی بلکل ایسا ہی ہوا اللہ اکبر کے وہ طاقتیں تھیں جو نظر تو نہیں آ رہی تھی لیکن ایسا ہوا کہ کافروں کے چھکے چھوڑا دیئے اور اس وقت فوجیوں کا بہان ہے کہ ہم نے کئی مرتبہ ایسا دیکھا کہ جب بمب آتا تھا تو وہ ایک سبس چوگی والا بابا آتا اور اسے پکڑ کر ایسے کر دیتا اور ایسا حملہ ہوتا کہ ایک ایک حملے کی وجہ سے سیپڑوں فوجی کافر مارے جاتے تو ہم نے ان بزرگوں سے کئی مرتبہ پوچھا بھی آپ کون ہیں کہا اپنا کام کرو ہم اپنا کام کر رہے ہیں تو پوچھا گیا حضرت آپ کون ہیں فرمایا چپ کر جاؤ پھر پوچھا گیا فرمایا چپ کر جاؤ میرا نام داتا علی حجویری ہے حضور نے لیوٹے لگایا پاکستان کی حفاظت تو پاکستان کی حفاظت خدا کر رہا ہے حضور کے نگاہ کر رہی ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے رہانی فوجیں موجود ہیں یہ مٹے گا نہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ وطن بنا ہی اس لیے تھا کہ اسی ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا جھنڈا ادھر سے ہی بلند ہوگا اور پوری دنیا میں اسلام کا مرکز کرا دیا جائے گا ولیوں کی نگاہیں اس پر ہیں ہمارے فرائز میں شامل ہے کہ ہم اپنے فرائز ادا کر رہے ہیں ہم جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا اس کے لیے ہر لمحہ کوشہ رہیں کوشش کرتے رہیں اللہ اکبر تو یہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے اندر یہ ہو جانا کہ موجودے سے کم نہیں جب یہ ہوا ہے تو کتنی کتنی کوششیں کی گئی ہیں کتنی قربانیاں دی گئی ہیں کتنا ویسے تو پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر دینی اعتبار سے عشق مصطفیٰ کے اعتبار سے عشق رسالت محام کے اعتبار سے غازیانی اسلام کے اعتبار سے مجاہدین اسلام کے اعتبار سے سب سے زیادہ عشق و محبت کا جو جذبہ ہے وہ پاکستان میں نظر آئے پوری دنیا کے اندر یہ پوری دنیا میں مسلمان سبحان اللہ لیکن پاکستان کے مسلمان کی شانیت بکھری اس مٹی کا اثر ہی علاقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اس میں ایک سیسٹم رکھا ہے اللہ اکبر تو سات ستمبر انیس سو چوہتر کو یہ ایک رادار پشکی گئی اور پاس ہوئی کہ قادیانی کافر ہیں اور یہ دارہ اسلام سے خارج اب بنیادی طور پر یہ مسئلہ ہے کہ یہ بہت بڑی اچیبمنٹ تھی اور بڑی قربانیوں کے بعد یہ سارا سلسلہ ہوا اب بھاد میں آنے والے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قانون کی نفاذ کے لئے ہمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں وہ ان اداروں کی پرسو کریں جو قانونی ادارے ہیں انہیں ایکٹیو کرنے کی کوشش کریں قانون کے ہوتے ہوئے بھی کئی جگہ وہ اپنی عبادت گوھن کو محراب بنائے ہوئے ہیں کئی جگہ وہ اپنی عبادت گوھن کے انہوں نے مینار بنائے ہوئے ہیں کئی جگہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں ایسا معاملہ آئے اب حالیہ جو مسئلہ چل رہا ہے اس پر مجھے جو خبر ملی ہے اللہ کرے سچی ہو ہوسلہ افضاء ہے کہ جو ایک قادیانی کو جو ایک کونسل کا ممبر بنایا گیا تھا اکترازی کونسل کا اس کے لئے کوئی نظر سانے کے لئے سوچا جا رہا ہے فیصلہ ہو رہا ہے اور یہ ہونا چاہیے یہ بہت بڑی زیادتی انہوں نے کی ہے پاکستان کے ساتھ یہ ان شہیدوں کی روحوں سے زیادتی ہے یہ آج اپنے لچھن دکھاتے ہیں اور اپنے لاغتے ہیں کہ جی اقلیت ہے اقلیت ہے پھر سب سے بڑا سوال ہے ہمارا کہ پہلے انہیں اقلیت منا تو لوگ یہ اقلیت آپ کو مانتے بھی ہیں کہ نہیں سب سے بڑا ہے مسئلہ ہی مرضی کا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یہی جگڑا ہے اور تو جگڑا ہی کوئی نہیں کتنے ہندو رہ رہے ہیں کتنے عیسائی رہے ہیں کتنے غیر مسلم پاکستان کے اندر اقلیت کے طور پر رہ رہے ہیں کوئی جگڑا نہیں اسلام حقوق دیتا ہے ریاست حقوق دیتی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ان کے ساتھ حصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ کافر ہونے کے باوجود کافر ہونے کے باوجود یہ اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں کہتے یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں اس سے بڑی زیادتی کیا کرتے ہیں آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں پوری امت یہ کافر ہے جو بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتے نبی وہ سارے کافر ہیں میں آج چند منٹوں کے اندر اس کی کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ جو آج راگ پال لابتیں ہیں یہ ہے یہ ہے یہ ہے کہ یہ کتنے بڑے غدار ہیں پاکستان کے کتنے بڑے اسلام کے غدار ہیں ان کی کتنی غستاقیاں ہیں ویسے تو انشاءاللہ تبارک وطالہ کسی جمعہ تل مبارک پر پورا ایک موضوع رکھیں گے کہ اس مرزا کی جو وقوا ساتھ ہیں اس کا احاطہ کریں گے لیکن میں صرف آج ایک نمونے کے طور پر آپ کے سامنے جو پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک وطالہ کی غستاقی رسول اللہ کی غستاقی صحابے کرام خلف رشدین کی غستاقی مسلمانوں کے اوپر الزامات غداری یہ ساری چیزیں اس میں شاول ہیں اللہ اکبر کافر ہونے کے باوجود یہ اپنے آپ کو کافر نہیں مانتا یہ اصل میں بڑی زیادتی ہے غیر مسلم ہونے کے باوجود آپ نے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتا یہ زیادتی ہے اور سب سے بڑا خطرہ اس لیے ہے کہ درجے کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا کافر ہے مرزائی درجے کے درجے ہیں نا کافروں کو بھی درجے ہیں ہندو بھی کافر ہے عیسائی بھی کافر ہے سکھ بھی کافر ہے یہ کافر ہیں لیکن درجے کے اعتبار سے اس مرزائی قادیانی ختم نبوت کا یہ جو منکر ہے یہ سب سے بڑا غلیز کافر ہے سب سے بڑا گھنڈا کافر ہے سب سے بڑا خطرناک کافر ہے کہ ایسا کافر ہے کہ جس کے کفر میں تھوڑا سا شک کرنے والا بندہ بھی فوراں کافر ہو جاتا ہے اس کا بیڑا بھی غرق ہو جاتا ہے یہ بڑا سنسیٹیو مسئلہ یہ اب یہ جو راگ اپلائی جا رہے ہیں یہ اقلیت ہے اقلیت اپنے آپ کو تسلیم کریں تو پھر تو جگڑی ختم ہو گئے اقلیتیں غیر مسلمیں کافر ہیں اس لیے خطرناک ہیں کہ اب درجے کے اعتبار سے ان کا کفر اس لیے بڑا ہے کہ یہ کافر ہونے کے باوجود آپ نے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اللہ اکبر اب دیکھئے میں کئی مرتبہ مثال دے چکا ہوں کہ دو بندے ہیں شراب بیچنے والے دونوں مجرے میں لیکن درجے کے اعتبار سے ان میں فرق ہو سکتا ہے ایک کا درجہ بڑا ہے ایک کا چھوٹا ہے ہیں دونوں شراب بیچنے والے یہ شراب ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک بندہ اس طرح شراب کی بوت لے کر بیچتا ہے لیکن وہ علیل اعلان کہتا ہے کہ یہ شراب ہے ہے تو یہ بھی مجرم دوسرا بندہ بھی شراب بیچتا ہے وہ بھی مجرم لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ شراب نہیں یہ آبِ زمزم ہے اب درجے کے اعتبار سے یہ دونوں کافر تو ہیں لیکن یہ زیادہ خطرنا کافر ہے یہ بڑا کافر ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ شراب ہی نہیں بیچ رہا ہے بلکہ دو جرم اور کر رہا ہے ایک جرم یہ کر رہا ہے کہ حرام چیز کو حلال کہہ رہا ہے اور پھر دھوکہ دے رہا ہے ساتھ دھوکہ بھی دے رہا ہے اس لیے اس کا جرم ہے تو قادیانی کافر ہے قانونی طور پر بھی کافر ہے شریع طور پر بھی کافر ہے پاکستان کی ریاست کے اعتبار سے بھی وہ کافر ہے جو ساتھ استمبر 1974 کو یہ فیصلہ ہو گیا اسلامی نکتہ نظر سے بھی کافر ہے لیکن اب کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کافر تسلیم نہیں کرتا وہ بیچتا شراب ہے لیکن کہتا ہے ابے زمزم ہے وہ ہے کافر ہے کہتا ہے میں مسلمان ہوں میں ایسا مسلمان ہوں بلکہ تم سارے کافر ہوں اور بلکہ جب تبلیغ شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مولویوں نے ایسی پخانڈ بنایا ہوا ہے ہم تو نبی حضور کو آخری جو ہے وہ آخری نبی مانتے ہیں خاتم و نبیین مانتے ہیں خاتم و نبیین کا مطلب افضل نبی مانتے ہیں اور ایسا نبی مانتے ہیں کہ وہ ایسے نبی ہیں کہ وہ نگاہ کریں تو کئی نبی بن جائیں کہیں دیکھو ہم کتنی شان مانتے ہیں کتنی عظمت مانتے ہیں کتنا مقام مانتے ہیں تو اس طرح برغلاتے ہیں کہتے ہیں ہم حاصل میں مسلمان ہے اور یہ ایک مسلمانوں کا فرقہ ہے فرقہ کے طور پر پیش کرتے ہیں یہ ان کا جرم ہے اب دیکھیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دشمن ہے کہ ظاہر ہے کہ دشمن بیٹھا ہوا ہے عام بندہ بچے گا کہ میرا دشمن ہے تو ایک جو ہے وہ بغل میں بیٹھا ہوا ہے سجن بن کر دوست بن کر اس سے کیسے بندہ بچ سکے گا ان کی تو پھشتوں کے اوپر پیچھے ان کی تو ایسی جکٹ ہونی چاہیے ہر ایک ہی پاکستان کے اندر کہ بڑا سا لکھانا چاہیے مرزائی ہر شخص کے لئے یہ تو اتنے خطرناک ہیں مسلمانوں کو برگلاتے ہیں اور اب میں آپ کے سامنے صرف اور صرف اس کے بقوا جو بقواسات ہیں آپ اندازہ لگائے اور پھر یہ جو یہ جو راگہ اپلا رہے ہیں اور یہ جو آج گانے گا رہے ہیں جی جی اقلیت ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اقلیت کو اسلام نے حقوق دیئے اقلیت کو تو دیئے ہیں ایک لیے آپ نے آپ کو اقلیت کہتے نہیں آپ نے آپ کو کافر کہتے نہیں یا تو کافر کہیں نا تو جب کافر کہتے کہیں تو پھر جگڑا ختم ہو جاتا ہے پھر مسائل آ رہے ہیں اللہ اکبر آج ہم آج تک پاکستان میں یہودیوں کے خلاف ہم نے کوئی